کانگریس لیڈر راہل گاندی ہفتے کے روز اپنے پارلیمانی حلقے وائیناٹ پہنچے وہاں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران منیپور تشدد کو لے کر مرکز کی موڈی حکومت کو تنقیب کا نشانہ بنایا اور الزام آئیت کیا کہ بد انتظامی کی وجہ سے حالات بس سے بتر بنا دئیے گئے ہیں منیپور میں ہزاروں لوگ تشدد سے متاثر ہیں ہزاروں افراد ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کیا ہے اور نقل مکانی پر مجبور ہیں کسی کا گھر چلا دیا گیا ہے کسی کی بہن کے ساتھ اسمدری کی گئی اور کسی کے بھائی اور والدین کا قطلب کر دیا گیا راہل گاندی نے مرکز پر حملہ ورخ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کوئی سک قدم نہیں اٹھایا یہ ایسا ہے جیسے کسی نے پورے منیپور میں مٹھی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی انہوں نے کہا کہ وزرعظم نے پارلیمنٹ میں دو گھنٹے تیرہ منٹ بات کی لیکن انہوں نے منیپور پر دو منٹ بات کی وہاں سے مزاق کیا یہاں تک کہ ان کی پوری کابینہ ہسی اور مزاق بنایا پارلیمنٹ میں انہوں نے خوب مزے لیے پی ایم موڈی نے ہر چیز کا تذکرہ کیا میرے بارے میں بات کی کانگریس کے بارے میں بات کی انڈیا کے بارے میں بات کی لیکن منیپور پر دو منٹ بات کی وزرعہ کے راہل کاندی وائیناٹ سے رکنے پارلیمنٹ ہیں اور پارلیمانی رکنیت بحال ہونے کے بعد آج وہ پہلی بار وائیناٹ پہنچ کر جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے بیرو ریپو ایتشتی نیوز